امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں عجیر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل حکومت پاکستان نے مائننگ اینڈ منورل سیکٹر کو بہتر کرنے کا پلان کر لیا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ماتنی وسائل سے نواز دکھا ہے جس میں مٹیلک منورلز نان مٹیلک منورلز انڈسٹریل منورلز دیمنشن سٹونز فیول منورلز یعنی انرجی منورلز اور پریشیس اینڈ سیمی پریشیس ٹونز شاملز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ماتنی وسائل سے پاکستان کو نواز دکھا ہے اور خاص طور پر بلوچستان کے ڈسٹرک چاہی میں لارج سکیل مائننگ کی بہت اپورجنوٹیز اویلیبل ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پلان کر لیا ہے تو ایکسلوریٹ منورلز مائننگ یعنی کہ مائننگ ڈپارٹمنٹ کو یا مائننگ ایکٹووٹیز کو ایکسلوریٹ کرنے کے لیے کورنمنٹ نے پلان کیا ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ منورلز ونگ بنانے کے لیے بھی پلان تیار کر چکی ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے میں ایک عرصے سے اس بات کی وقالت کرتا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے منورلز سیکٹر پر توجہ دینی چاہیے ہمارے پاس جتنے وسائل مادنیات میں اویلیبل ہیں ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے اس پروٹینشل کو بدوئکار لے آئیں تو ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور ملکی معاشیت کو بہتر کر سکتے ہیں حکومت نے آلیڈی ایک سپیشل انویسمنٹ انڈ فیسلیٹیشن کانسل بنا دی ہوئی ہے اور جس نے چند سیکٹر ایڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں کہ جن پہ کام کر کے ملکی معاشیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے ایکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک سیکٹر مائننگ ہے بیرک گولڈ کے سی او بھی پچھلے دنوں سے جب سے یہ حکومت بنی ہے وہ کافی ایکٹیف ہیں اور پرائیم منسٹر صاحب سے میٹنگ کر چکے ہیں دو میٹنگز وہ کر چکے ہیں اور ایک انٹرویو بھی انہوں نے دیا ہے اور وزیراعظم صاحب نے بھی انہیں انشور کیا ہے کہ حکومت پاکستان ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام سیکیورٹی روڈ انفرسٹرکچرز اور دیلوے نیٹورک بنانے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اس وقت ضرورت ہے بیرک گولڈ کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے اپنے حصے کے شیر کی جو انویسمنٹ چاہیے اس کی بندوبست کرنے کے لیے اس کی اڈیلمنٹس کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے تقریباً فور پوائنٹ ٹو نائن سیون بلین ڈالرز درکار ہیں اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے ناظرین کو آرلینڈ علم ہوگا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بیرک گولڈ میں اب بیرک گولڈ کا شیر ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہے اور پاکستان کا شیر ففٹی پرسنٹ ہے دونوں کے ففٹی ففٹی شیر ہیں اور اس ففٹی پرسنٹ جو پاکستان کا شیر ہے اس میں ففٹین پرسنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کا شیر ہے ٹین پرسنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کا فری کیریپ ایکوئنٹی شیر ہے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ فیڈل گورنمنٹ کی تین کامپنیز ہیں جن میں ایک او جیو ڈی سیل ہے دوسری پی پی ال ہے اور تیسری گورنمنٹ ہولڈنگ پرورٹ لیمیٹڈ ہے یہ تین کامپنیوں کے ٹونٹی فائی پرسنٹ شیر ہے اس سلسلے میں ون پنٹ نائن ملین ڈالر وفاق نے پی کرنے ہیں یعنی ان تینوں فیڈل کامپنیز نے پی کرنے ہیں جبکہ سات سو سترہ ملین ڈالرز گورنمنٹ آف بلوچستان نے ادا کرنے ہیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے شیر بھی وفاقی حکومت رینج کرے گی میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کے مطابق ٹونٹی فائی پرسنٹ شیر گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنا تھا اور سیونٹی فائی پرسنٹ شیر ٹی سی سی کامپنی کو ملنا تھا اور اس صورت میں ہنڈڈ پرسن انویسمنٹ جو تھی وہ ٹی ٹی سی کی تھی ٹی ٹی آن کا پر کامپنی کی تھی یعنی کہ اس نے ڈیولکمنٹ بھی کرنی تھی ایکسپوریشن بھی کرنی تھی پلانٹ بھی لگانا تھا تمام ایکسپینس جو تھے وہ اس ٹی ٹی سی کامپنی کی تھی ٹی ٹی آن کامپنی کی تھی جبکہ پاکستان کے اس کے اندر کوئی انویسمنٹ شامل نہیں تھی لیکن اس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ شیئر ملنا تھا اور اس کے علاوہ ایکسائز ڈیوٹیز اور رائیٹیز اس کے علاوہ تھی تو میرے خیال سے وہ ایگریمنٹ بھی بہت اچھا ایگریمنٹ تھا لیکن بہرحال وہ اب ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہے اب نئے ایگریمنٹ کے مطابق ہی تمام ایکٹیوٹیز ہونی ہے تو اس ایکٹیوٹی میں ایٹ لیس پاکستان کو فورٹی پرسنٹ شیئر ادار کرنا ہے ٹین پرسنٹ اس کے فری ایکویٹی ہے اور ففٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ شیئر جو ہے وہ بیرک گولڈ ادا کرے گی تو اس ایگریمنٹ میں دیفنیٹلی پاکستان کی انویسمنٹ بھی درکار ہے اب پاکستان کو اپنے حصے کی انویسمنٹ ارینج کرنے کے لیے مزید مختلف کونکنیوز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو اس کا اپنے حصے کا شیئر ہے وہ ارینج کر سکے تو اس حصے میں حکومت سعودی عربیہ بھی کافی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ بیرک گولڈ سعودی ریکورڈک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے اس کے علاوہ قویت گورنمنٹ بھی پاکستان کے مائنل سیکٹر میں انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہماری جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کے آخری دنوں میں پرمینسٹر صاحب نے کیر ٹیکر پرمینسٹر صاحب نے قویت کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک ایم ایو بھی سائن کیا اور قویتی گورنمنٹ نے ون بلین ڈالر کی ایک فنڈ کریئٹ کیا ہے جس کے ذیے سے وہ چاغی اور اس کے سانڈنگ ایریا میں وارٹر سپلائی کے پروجیکٹس پر کام کرے گا تو ان تمام ایکٹیوٹیز کو ان تمام ایکٹیوٹیز کو بوسٹ کرنے کے لیے انیشیٹ کرنے کے لیے اور ریگولیٹ کرنے یا دیکھنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مائنز اینڈ منرل ڈیپارٹمنٹ یا ڈیوین اسٹیبلش کی جائے آلتو کہ آلیڈی منسٹری آف پیٹرولیو میں مائننگ یا منرل ونگ اسٹیبلش ہے لیکن شاید گورنمنٹ اسی کو مزید سٹینٹن کرنے جاری ہے یا نہیں بنائے گی اس کی تفصیل فی الحال میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ بہتحال حکومت نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ منرل ونگ اسٹیبلش وہ کرے گی جو ان تمام ایکٹیوٹیز کو دیکھنے کے لیے امپاورڈ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے نیشنل منرل پالیسی کو ریوائز کرنے کا پلین کیا ہے اس کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور انیس سو تئیس کے مائننگ لاکہ بھی ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ چاروں صوبوں کے جو مائننگ کنسیشن رولز ہیں منیول کنسیشن رولز ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کیا جائے امید ہے حکومت پاکستان کی ان کافشوں کا مائننگ سیکٹر کے لیے ایک اچھا نتیجہ نکلے گا مائننگ سیکٹر کے اندر مزید ایکٹیوٹیز آئیں گی انیشنل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی کامپنیز کام کریں گی ایکسپولیشن ورک ہوگا پروجیکٹ لگیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملکی معیشت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کا مائننگ سیکٹر گروہ کرے گا تو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور آگے دوستوں کو اس چینل کے لنک کو شیئر کرنے تاکہ پاکستان کے مائننگ سیکٹر کے حوالے سے لوگوں کے اندر عوام کے اندر ایک اویرنیس پیدا ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ